تو کانپور پر تین جون کو ہوئے پتھر بازی کو لے کر آپ نے کئی تھیوری سنی ہوں گی آپ نے ان مولانوں کو بھی سنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ چند گمراہ بچوں نے پتھر بازی کی لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پتھر بازی کی یہ چھوٹی سی دکھنے والی واردات ایک بڑے پلان کا حصہ ہے بھارت کو کمزور کرنے کے لیے ودیش سے دنگوں کا ایمپلائیمنٹ ایکسچینج چلایا جا رہا ہے اس کے لیے حیات زفر حاشمی جیسے ایجنٹوں کے ذریعے دنگائیوں کا ریکروٹمنٹ کیا جاتا ہے آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ کیوں آخر بھارت ویروہدی سلیپر سیل ہر پانچ چھے مہینے میں ایکٹیف ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے ایک پیٹرن ہے اور ایک پلاننگ ہے لیکن پہلے ہم آپ کو اس پلاننگ کا پہلا ثبوت دکھا دیتے ہیں کانپور ہنسا کی چانچ جیسے جیسے آگے بٹ رہی ہے خفیہ ایجنسیوں کو حیران کرنے والی چانکاری مل رہی ہے دنگو کے مکھے آروپی حیات زفر حاشمی کے پی ای فائی سے کنیکشن کے ثبوت چانچ ایجنسیوں کو ملے اب ایجنسیوں کو جنایا ثبوت ملا ہے وہ بہت چکانے والا ہے جانچ کا دائرہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اس سے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ کانپور ہنسا کی تار کئی انٹرناشنل سنگٹروں سے جڑے ہو سکتے ہیں دراصل ایجنسیوں نے جب حیات زفر حاشمی کے پینک خاتوں کو دھنگال تو چوکانے والی جانکاری سان ایجنسیوں نے حیات زفر حاشمی کے تین خاتوں کی جانچ کی بابو پوروہ علاقے کے ایک پرابیٹ بینک میں حیات زفر حاشمی نے 2019 میں خات اکھوڑا اس خاتے میں 30 جولائی 2019 کو 3 کروڑ چوون لاغ روپے ایک مش جمع کیے گئے ستمبر 2021 میں اس خاتے سے 98 لاغ روپیہ ایک بوشت نکالا گیا حاشمی سے جڑے دو اور بینک خاتوں میں پچھلے تین سالوں میں کروڑوں کا لیندن ہوا حیات کے خاتوں کی یہ جانکاری ایجنسیوں کو احران کرنے والی ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر حیات زفر حاشمی کو اتنی بڑی رقم وہ بھی ایک مشت کیوں دی گئے زفر نے پوستاج پہ خلاصہ کیا ہے کہ اسے کانپور کے کئی سفیت پوشت لوگوں سے فنڈنگ ملتے تھی لیکن سوال ستھانی فنڈنگ کا نہیں ایجنسیوں کو شک ہے کہ زفر اور اس کے علی جوہر فینس اسوسییشن کو ویدیش سے پیسے ملے اس لیے ایجنسیوں نے اب بینکوں سے زفر کے خاتوں کی ڈیٹیل مانگی ہے ساتھ ہی دوسری ایجنسیوں سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے تاکہ زفر کے ویدیشی کنیکشن اور فنانشل ٹریل کو پوری طرح ڈیکوڈ کیا جا سکے تو کانپور کے دنگے بھارت کو کمزور کرنے کی بڑی سازش کا چھوٹا حصہ ہے ویدیشوں میں بیٹھے بھارت ویرودی شڑی انترکاری بھارت کو سوپر پاور بننے سے روکنے کے لیے دنگوں کا فورن ایمپلائیمنٹ ایکسچینج چلاتے ہیں ہم جو حیات زفر ہاشمی صرف اکلوتا ایسا ایجنٹ نہیں ہے جسے دنگوں کا فورن ایمپلائیمنٹ ایکسچینج چلانے والوں نے فنڈ دیا ہو ہم آپ کو زیادہ نہیں صرف چند ادھارنوں سے بتاتے ہیں کہ کیسے دنگوں کا فورن ایمپلائیمنٹ ایکسچینج چلانے والے بھارت میں بیٹھے اپنے ایجنٹوں کو فنڈ دیتے ہیں چند دن پہلے جہاں گیرپوری میں ہوئی ہنسا کے ماسٹر مائن انسار شیک کو ویدیش سے پیسہ ملنے کا شک دلی پولیس کو ہے دلی پولیس نے ایڈی سے انسار کے ویدیشی کنیکشن کی جانچ کی مانگ کی ہے ایڈی انسار کے خاتوں کی جانچ کر رہی ہے دوہزار بیس میں دلی میں ہوئے دنگوں کے ایک ماسٹر مائن خالد سیفی کو بھارت ویدودی زاکر نائک نے فنڈنگ کی تھی جانچ ایجنسیوں نے خالد سیفی کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل خنگالی تو خلاصہ ہوا کہ خالد نے دنگوں سے پہلے بھارت کے فرار زاکر نائک سے ملاقات کی تھی دوہزار بیس میں یو پی کے ہاتھ رس میں گینگریپ کی گھٹنا کے بعد یو پی میں جاتیہ ہنسہ بڑھکانے کی سازش رچی گئی تھی تب جانچ ایجنسیوں نے خلاصہ کیا تھا کہ جانچ ایجنسیوں نے دنگے کرانے کے لیے سو کروڑ کی فنڈنگ کی گئی تھی ایڈی کی شروعاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جاتیہ دنگہ پھیلانے کے لیے پی ای فائی کو مورشس سے پچاس کروڑ اپے آئے تھے پولیس نے اس ماملے میں پی ای فائی کے سیوگی سنگٹنوں سے جڑے چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا دوہزار بیس میں ہوئے دیش بھر میں سی اے اور این آر سی کے خلاف پریدیشن کے پیچھے بھی ودیشی فنڈنگ کا خلاصہ ہوا تھا تب یو پی کے بائیس دلوں میں پروٹسٹ ہوا تھا تب جانچ میں ایڈی نے بتایا تھا کہ سی اے اور این آر سی کانون پاس ہونے کے بعد ویسٹ یو پی کے تیہتر بینک خاتوں میں ایک سو بیس کروڑ اپے آئے تھے یہ پیسہ پی اے فائی اور اس سے جڑے سنگٹنوں کے بینک خاتوں سے آیا تھا پچھلے دو سالوں میں چار دنگوں کی کہانی ہم نے آپ کو بتائی یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ کانپور جیسے دنگیں بے شک ہمیں چھوٹی گھٹنا لگیں لیکن اس بھارت ویروہی ابھیان میں پورا ایک نیٹورک جھٹا ہوا ہے بھارت سے ویدیش تک بیٹھے کئی دہشتگرد اس نیٹورک کو چلاتے ہیں ویدیش میں بیٹھ کر بھارت میں دنگوں کا ایمپلائیمنٹ ایکسچینج چلانے والے ان لوگوں کے تار دیش میں بیٹھے حیات زفر ہاشمی جیسے سیکڑوں دنگائیوں سے جڑے ہوئے تو کانپور کا باوال دیکھنے میں ایک شہر سے جڑی یہ ایک ہنسہ دیکھتی ہے لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں دیش کی پرگتی کی رفتار کو روکتی ہیں آپ کی اور ہماری ترقی کے راستے میں کیسے یہ چھوٹی گھٹنائیں رکاوٹ کا بڑا پہاڑ کھڑا کرتی ہیں اس کے لیے آپ کو آسٹریلیا کے سنسطان اسٹیوٹ آف ایکنومکس اینڈ پیس یعنی آئی ای پی کا ایک آنکڑا بتا دیتے ہیں دوہزار سترہ میں آئے آئی ای پی کے آنکڑوں کے مطابق ہنسہ سے بھارت کو دوہزار سترہ میں جی ڈی پی کا نو فیزدی کے برابر نقصان ہوا دوہزار سترہ میں ہنسہ سے نپٹنے کے لیے سرکار نے اسی لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے آئی ای پی کے مطابق اگر پرتی وقتی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ خرچ چالیس ہزار روپے سالہ نہ پڑتا ہے سوچی اگر نو فیزدی رکم وکاس کاریوں پر خرچ ہوئی ہوتی تو دیش کی تصویر کتنی بدلی ہوئی ہوتی اگر یہ رکم ہنسہ میں سوہا نہیں ہوئی ہوتی تو آج ہمارے پاس کئی اچھے شکشن سلسطان کئی ورڈ کلاس اسپتال ہوتے بہتر سڑکے ہوتی اور تمام سوودائیں ہوتی لیکن یہ سارا پیسہ دنگوں میں سوہا ہو گیا ہم آپ کو ایک اور آقنے کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ آخر کیسے دنگے دیش کو آردھک طور پر کمزور کرتے ہیں دوہزار بیس میں دلی میں ہوئے دنگوں سے پچیس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا دوہزار سولہ میں کشمیر میں ہوئی ہنسہ سے سولہ ہزار کروڑ کا نقصان ہوا دوہزار سترہ میں سہارنپور میں ہوئے دنگے سے دو سو چوالیس کروڑ کا نقصان ہوا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیش کو کمزور کرنے والی شکتیاں کیوں دنگا کرانا چاہتی ہیں اور کیوں ویدیش میں بیٹھ کر بھارت ویرودھی حیات زفر حاشمی جیسے لوگوں کو دنگوں کے لیے فائننس کرتے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار